اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ان سب میں ان سب کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم اس کا عمر ان سب میں نازل ہوتا رہتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سات زمینیں کیا ہیں اب اس کے اوپر میں نے آپ سے کچھ تفصیلات کل شیئر کی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سر بہت اچھا کی آپ نے کہ ہم سے تفصیلات شیئر کی کہ اللہ نے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے درمیان تقدیر کے موافق اس کا حکم تقوینی نازل ہوتا ہے تو اس کے اوپر ذرا کچھ اور تفصیل دے دیں ابھی بات پوری ہمیں سمجھ نہیں آئی تشفی نہیں ہوئی تو چلیں تھوڑی سی کچھ اور بات کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے پھر اس سے آپ کے کچھ اور معاملات کھل جائیں تو اب اس پہ اس ٹکڑے پر کہ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کی اور اتنی زمینیں پیدا کی ہیں اس آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں اس طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں تو امام رازی اس زمن میں کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کے تین طبقات ہیں ایک طبقہ جو ہے وہ ارضیہ محدہ ہے اور ایک ہے طبقہ جسے طینیہ کہتے ہیں یعنی محض مٹھی ہے اور اس کا ایک طبقہ ہے جس کے بعض حصے میں سمندر ہے اور بعض حصے میں آبادیاں ہیں اور یہ تینوں طبقات ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ آسمانوں کے مطابق جو ہے ساتھ سیارے ہیں اور یہ زمین ان میں سے ایک سیارہ ہو اور ان سیاروں میں سے ہر سیارے کے خواس ہوں اور زمین کے اقالیم میں سے ہر اقلیم میں ان خواس کے آثار ظاہر ہوتے اور اس اعتبار سے ساتھ زمینیں ہوں یہ وہ وجوہ ہیں جو خلاف عقل نہیں ہیں یہ امام رازی کے اقوال میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں ان کے علاوہ مفسرین نے ساتھ زمینوں کے اور بھی انڈرسٹیننگز بیان کی ان سے محامل کہتے ہیں ذرا مشکل اردو میں انڈرسٹیننگز اس کی یہ بیان کیوں کہتے ہیں دیکھیں مثل یہ کہا جاتا ہے کہ ساتھ آسمان اس طرح ہیں کہ موجب مقفوف چٹانے لوہا پیتل یا تامبہ چاندی سونا یا کود جس نے یہ کہا کہ ان آسمانوں میں سے ہر آسمان کی دوسرے آسمان تک مسافت پانس سو سال ہے اور ہر آسمان کی موٹائی بھی پانس سو سال کی مسافت ہے پس یہ قول اہل تحقیق کے نزدیک غیر معتبر ہے اے اللہ اس اشکال کا حل عطا فرما سو اس کے سلسلے میں کوئی حدیث متواتر ہو یا ہو سکتا ہے کہ آسمان اس سے زیادہ ہوں اور آسمانوں کی حقیقت کو ان کی صفات کو امام راضی کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو تفسیر کبیر میں جلد نمبر دس صفحہ فائف سکسی سکس پر یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آپ نے اکتفا فرمائے اب آ جاتے ہیں قاضی بیداوی کی طرف وہ سات زمینوں کے متعلق جو اپنی رائے کا اظہار کرے وہ کہتے ہیں کہ زمینوں کے عدد آسمانوں کے عدد کے مثل ہیں اس عبارت کی شرعہ میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ احمد بن محمد بن عمر خفاجی جو ہے اس عبارت کی شرعہ میں کیا لکھتے ہیں آپ متوفین 169 حجری کے کہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے کہ سات آسمانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبقات ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں اور احادیث صحیحہ بھی میں بھی یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی اور حضرت خالد بن ولید مغزومی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا میں بھی الفاظ فرمائے کہ اللہم رب سماوچ سبعی اے اللہ سات آسمانوں کے رب اور جن پر ان کا سایہ ہے اور زمینوں کے رب زمینوں کے رب تو اس کے اندر حضور نے جو سیغہ استعمال فرمایا وہ جمع کا سیغہ تھا اور جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہے یہ بعضابطہ جو روایت ہے سرانوں ترمیزی کی روایت ہے حدیث 3523 پھر موجم العوسط میں امام دبرانی لاتے ہیں حدیث 146 القامل میں بھی آتی ہے ابن عدیس کو لے کے آتے ہیں ان تمام تفصیلات کو امام بیداوی ذکر کرتے ہیں علایہ میں جلد نبن نو صفحہ دو سو دو اچھا اسی طرح علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلوسی جو متوفی ہیں 754 حجری کے آپ لکھتے ہیں کہ جمہور کا یہ مختار یہ ہے کہ یہ مثلیت عادت میں یعنی سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں ہیں اور حدیث میں ہیں کہ اللہ غاسب کے جو غصب کرتا ہے نا چیزیں انفیرلی لوگوں سے چیزیں لے لیتا ہے اس کے گلے میں سات زمینوں کا ٹاک ڈال دے گا گلے آپ نے دیکھا ہو نا مجرموں کو کیا گلے میں ایک رنگ سا لوہے کا پہنایا جاتا ہے تو اس پہ تالہ لگاوا ہوتا ہے کہ بھاگ نہ سکے تو ایسا سات زمینوں کا ٹاک ڈال دے گا حدیث کے الفاظ ہیں اور ایک قول میں یہ ہے کہ سات طبقات ہیں اور ہر دو طبقوں کے درمیان مسافت ہے اور ان میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے ہم تو ایک طبقے سے واقف ہیں جس میں یہ کائنات اور ہم آسمان دنیا سے واقف ہیں تو آسمان دنیا اور اس کے اوپر کے درمیان آسمان کے درمیان بھی ایک کائنات اور اس میں بھی اللہ کی ایک مخلوق رہتی ہے اچھا اور ایک قول اس زمین میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں جن اور فرشتے رہتے ہیں اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ سات زمینیں پھیلی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہیں اور ان کے درمیان سمندر ہے اور ان سب کے اوپر آسمان ہے تو بارال یہ تمام اقوال البحر المحیط جلد نمبر دس صفہ دو سو پانچ پر آتے ہیں اب آجائیں علامہ السام الدین اسماعیل بن محمد الحنفی وہ اس زمین میں لکھتے ہیں متوفی 1195 ہجری کے جمہور کا مختار یہ ہے کہ سات زمینیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور ہر دو زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور زمین کی موٹائی بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے اور دو آسمانوں کی مسافت اور ان کی موٹائی بھی اسی طرح ہے اور ہر زمین میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے یا فرشتے اور جن رہتے ہیں اور علمہ وردی نے کہا ہے کہ اس بنا پر اسلام کی تبلیغ صرف اوپر والی زمین کے ساتھ خاص ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور وہ آسمان کو دیکھتے ہیں اور روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ آسمانوں کا مشاہدہ نہیں کرتے اور اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا کی ہے جس سے وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ سات زمینوں سے مراد سات اقالیم ہیں لیکن جمہور کا قول قول صحیح جو ہے اسی طرف گیا ہے کہ جو جمہور کی راہ ہے اسی طرف جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ سات زمینیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں اچھا اور آیت کی ظاہر سے بھی یہ اطلاق ہوتا ہے جس طرح آسمان طبقات میں ہے تو زمینیں بھی طبقات میں ہیں نہیں کہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک تو بہرحال حشیہ القونوی جو بیداوی علیہ بیداوی میں جلد نمبر انیس صفحہ نمبر وان فورٹی سیون پر یہ آتا ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیچے ہوئے تھے کہ اس وقت ان کے سروں پر سے ایک بادل گزرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے آپ نے فرمایا یہ بادل ہے اور یہ زمین کے کونے ہیں اللہ اس بادل کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہے جو شکر نہیں کرتی اور نہ اس کو پکارتی ہے نے کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے آپ نے فرمایا یہ پہلے آسمان ہے یہ محفوظ چھت ہے اور موج مکفوف ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے درمیان اور اس آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صحابہ تو یہی فرماتے تھے یہی کہا انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اور اس آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اب یہ پانس سو سال کی مسافت اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ کیا اس کا جو ہے سپیٹ کس سپیٹ سے ٹرائول کریں تو فائیو ہنڈرڈ ایس پہ دسٹنس پورا ہوگا بارال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس آسمان کے اوپر کیا ہے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر پھر دوسرا آسمان ہے اور ان کے درمیان بھی پانس سو سال کی مسافت ہے تو حتیٰ کہ آپ نے سات آسمانوں کو گنا اور ہر دو آسمانوں کے درمیان ایک سی مسافت بیان فرمائی اور جتنی آسمان اور زمین کے درمیان جو مسافت بیان فرمائی پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے اوپر عرش ہے اس کے اور آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دو آسمانوں کے درمیان آپ نے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ زمین ہیں پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کے نیچے کیا آپ نے تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں تو فرمایا اس کے نیچے ایک اور زمین ہے اور ان دو زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے بہرحال بڑی تفصیل سے یہ روایت آتی ہے سننت ترمیزی میں حدیث 3298 پھر مصند امام احمد میں بھی آتی ہے پھر کتاب الاسمائی والصفات کے پیش 399 پہ بھی آتی ہے سننت ترمیزی میں حدیث 3298 ہے اور مصند امام احمد کی جلد دو میں صفحہ 370 پر حدیث آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت سعید بن زائد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی پر ظلم کر کے اس کی زمین چھینی اس کے گلے میں اتنی زمین کا سات زمینوں کا توق جو ہے وہ بنا کر ڈالا جائے گا تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انعالی حدیث ہے بخاری میں حدیث 2452 اور مسلم شریف میں حدیث 1610 پھر سنن ابی دعود میں سنن ابن ماجہ میں سنن ترمیزی میں سے شاہ ستہ کی پانچ قطب حدیث میں روایت آتی ہے اچھا امام ابن ابی حاتم جو متوفی ہیں 327 ہجری کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ یہ سات زمینیں ہیں اور ہر زمین میں اللہ نے نبی پیدا فرمایا کہ آدم کی مثل آدم اور نو کی مثل نو اور ابراہیم کی مثل ابراہیم اور عیسیٰ کی مثل عیسیٰ تو تفسیر ابن ابی حاتم میں حدیث نمبر 18919 اچھا اسی کو پھر امام مقاتل بن سلیمان جو متوفی ہیں 150 ہجری کے انہوں نے بھی اسے تفسیر مقاتل ابن حیان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375 پر نقل کیا اور پھر امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشابوری 405 ہجری کے متوفی ہیں پھر وہ اپنی صندت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آئے کی روایت میں اللہُ الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَمَا وَاتِ وَا مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ هُنَّا کی تفسیر میں روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سات زمینیں ہیں اور ہر زمین میں جو ہے آدم کی مثل آدم اور نو کی مثل نو اور ابراہیم کے مثل ابراہیم اور عیسیٰ کے مثل عیسیٰ ہیں اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے تو اسے روایت نہیں کیا لیکن حافظ زہبی بھی اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے اور اسے امام حاکم نے المستدرک کی جلد دو صفحہ 493 پر اسے حدیث 3822 کے تحت نقل کیا ہے اچھا اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین بیحقی نے اس حدیث کو دو سندوں سے روایت کیا ایک سند میں تو عطا بن صاحب ہیں جو ابی دوحا سے روایت کرتے ہیں پھر وہ آگے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور دوسری سند میں عمر بن مرہ ہیں جو ابی دوحا سے روایت کرتے ہیں پھر وہ آگے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں امام بحقی لکھتے ہیں کہ حدیث کی سند حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح ہے اور راوی مرہ کے ساتھ شاز ہے اور میں نہیں جانتا کہ ابو دوحا کا کوئی مطابع ہے تو کتاب الاسمائی والصفات کے صفحہ 389-390 پر آتی ہے اسی طرح علامہ عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی جو متوفی ہیں 598 حجری کے اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی دو سند ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس تک اور دوسری سند ابو الدخات پر موقوف ہے اور اس حدیث کا وہی معنی ہے جو ابو سلیمان دمشقی نے بیان کیا کہ ہر زمین میں اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق میں ان کا ایک سردار اور بڑا ہے اور ان پر مقدم جیسے حضرت آدم ہمارے بڑے ہیں اور ہم پر مقدم ہے کہ سب سے پہلے آئے اور ہم ان کی ولاد ہیں تو ان سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اسی طرح ان سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان سب کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی آدم ہیں اور ان کے ہاں بھی کسی بڑی عمر کے حضرت نوح جیسی شخصیت موجود ہیں اور اسی طرح پھر باقی شخصیات بھی موجود ہیں تو زاد المصیر کی جل آٹھ صفحہ 300 پر یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلوسی جو متوفی ہیں 754 ہجری کے لکھتے ہیں البحر المحیط کے جل نمبر 10 صفحہ 250 پر 205 پر کہ اس حدیث کے متعلق ان کی تحقیق یہ ہے کہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے حضرت علامہ ابو حیان کے بعد آپ کے ساتھ میں حافظ ابن کسیر کی بھی رائے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو متوفی ہیں 774 ہجری کے وہ اپنی تفسیر میں ساتھ زمینوں سے متعلق اس اثر کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے جسے امام بحقی کی کتاب الاسمائی والصفات سے انہوں نے اسی حوالے سے نقل کیا ہے لیکن اس کی سنت پر انہوں نے کوئی تفسیرہ نہیں کیا تفسیر ابن کسیر کی جل چار میں صفحہ 423 پر اور اسی طرح اپنی تاریخ میں حافظ ابن کسیر کی جو ہے نا تاریخ جو البدایہ والنہایہ بھی جس سے آپ کہتے ہیں تاریخ ابن کسیر بھی کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تفسیرہ کیا ہے کہ امام ابن جریر نے اس کا مختصرا ذکر کیا ہے اور امام بحقی نے کتاب الاسمائی والصفات میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہ اس پر محمول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو اسرائیلیات سے اخص کیا ہے تو بہرحال البدایہ والنہایہ کی جلد ایک صفحہ 48 پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اچھا اسی طرح جو حافظ حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 852 ہجری کے وہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن تین نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ زمین واحد ہے اور ابن تین نے کہا کہ یہ قول قرآن اور سنت سے مردود ہے زمین واحد نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ سات زمینیں متصل ہیں ورنہ یہ قول قرآن اور حدیث کی سری مخالفت میں آتا ہے سات زمینوں پر دلیل یہ ہے کہ امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس ابو الدہا کے طریق سے نقل کیا ہے وَمِنَ الْأَرْدِ مِثْلَهُنَّا کی تفسیر میں کہ ہر زمین میں ابراہیم کی مثل ہے جس طرح زمین کے اوپر مخلوق ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور امام حاکم اور امام بحقی نے اس کو طویل متن سے روایت کیا ہے کہ سات زمینیں ہیں اور ہر زمین میں تمہارے آدم کی مثل آدم اور نوح کی مثل نوح اور ابراہیم کی مثل ابراہیم اور عیسیٰ کی مثل عیسیٰ ہیں امام بحقی نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے مگر یہ مرہ کے ساتھ شاز ہے باران جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے اوپر علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ سات زمینوں سے کیا مراد ہے چکا ہوں کہ سنن ابی دعود اور سنن ترمیزی میں حضرت عباس بن عبد المطلیف سے ایک مرفوعن روایت آتی ہے کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان اکتھر یا بہتر سال کی مسافت ہے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پانسو سال کی مسافت ہے لیکن ان حدیثوں میں اس طرح تدبیق ہو سکتی ہے کہ مسافت کی رفتار کا فرق ہو تو اس لئے انہوں نے مختلف عدد آئے ہیں بعض روایات میں اور بعض میں بعض تو فتح الباری کی جلد چھے صفحہ فور تھرٹی فور اور فور تھرٹی فائف پر یہ بحث موجود ہے اچھا امدت القاری جو بخاری شریف کی شرعہ ہے مشہور شرعہ ہے اسے علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے متوفی ایٹ ففٹی ٹو ہجری کے تو انہوں نے بھی سات زمینوں کی اسی طرح کی تحقیق کیے جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیے تو امدت القاری کی جلد پندرہ صفحہ ون ففٹی تھری پر اسی طرح علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن جو امام سخاوی کے نام سے بھی مشہور ہے متوفی ایٹ ففٹی ٹو ہجری کے انہوں نے امام حاکم اور امام بحقی کی سنت کے حوالوں سے اس حدیث کا ذکر کیا پھر حافظ ابن کثیر سے نقل کیا کہ اگر اس کی سنت حضرت ابن عباس تک صحیح ہے تو پھر یہ اسرائیلیات میں سے تو المقاصد الحسنہ پیج سیونٹی ون اچھا اسی طرح آ جائیں علامہ آلوسی کی طرف جو روح المعانی جن کی کتاب ہے اس کے پارٹ ٹوئنٹی ایٹ کے پیج ٹو ایلیون پر آپ لکھتے ہیں کہ علامہ ابو الحیان اندلوسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس اثر کو موضوع قرار دیا ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ موضوع ہے تو بارال اس کے متعلق آپ کہتے ہیں علامہ آلوسی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس اثر کے صحیح ہونے میں کوئی عقلی اور شلعی جو ہے چیز معنی نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر زمین میں ایک مخلوق ہے جس کی ایک اصل ہے جیسے ہماری زمین میں ہماری ایک اصل ہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے تو ہر زمین میں ان کی ایک اصل ہے تو ان کی جو اصل ہے وہ ان کے آدم ہیں اسی طرح ہماری زمین میں ممتاز حضرت نوح حضرت ابراہیم وغیرہ ہیں تو ان کی زمین میں بھی کوئی ممتاز شخصیات ہیں تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس آدم ہے تو ان کے پاس آدم ہی کے نام کے آدم ہیں تمہارے پاس نوح ہے تو ان کے پاس بھی نو کے نام کے ہی نو ہیں تمہارے پاس ابراہیم ہے تو ان کے بعد بھی ابراہیم کے نام کے ہی کوئی ہوں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مائل سٹونز جو انسانیت کو عطا ہوئے اس سے اسی طرح کے سملر مائل سٹونز انہیں بھی عطا کیے گئے ہیں تو بڑی آپ نے اس کی پیاری تفسیر بیان فرمائی اللہم علوسی نے روح المعانی کے جز نمبر اٹھائی صفحہ دو سو گیارہ پر اچھا مولانا عبد الحیل لکھنوی زجر الناس وعلا انکار اثر ابن عباس کے پیج فائف پر لکھتے ہیں کہ ابناء الزمان نے اس حدیث کو قبول کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی راوی مجروح ہیں اور ملعون ہیں پھر انہوں نے اس کی تقویت کے لیے امام ابن جریر ابن ابی حاتم ابن حاکم امام حاکم اسی طرح امام بحقی اور دوسرے علماء کے نام لیے ہیں جو میں آپ سے پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں تو یہاں تک میں نے آپ کے ساتھ مستند آئمہ اسی طرح مستند علماء کی بارات جو ہے وہ سکر کی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کے بارے میں ان کی جو ہے کیا آ رہا ہے اچھا اب حضرت عبداللہ ابن عباس کے اثر پر یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ اگر ہر زمین میں اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح ہماری زمین میں ہے تو ہماری زمین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور آپ خاتم الانبیائی والمرسلین ہیں تو اگر ہر زمین میں ہماری نبی کے مثل نبی ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین نہ رہے کیونکہ آپ کے بعد ان زمینوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو پھر حضور کے علاوہ بھی اگر اور زمینوں میں محمد رسول اللہ ہوں تو پھر حضور خاتم الانبیاء نہ رہے کیونکہ اس کے بعد آپ کی نبوت جو ہے اس کے اوپر یہ آتا ہے نا کہ بھئی اگر خاتم کا مطلب ہے کہ that's it تو پھر آپ کی مثل کیسے ہو گئے اور اس اثر میں یہ ہے کہ ہر نبی کی مثل وہاں موجود ہے تو اس کے بارے میں مولانا غلام دستگیر اصوری نے اس کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی خاتمیت اضافی ہے یعنی ان زمینوں میں جو نبی ہیں ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار سے ہر زمین میں جو خاتم الانبیاء ہے اس کی خاتمیت کے خاتم الانبیاء ہے اس زمین کی مناسبت سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت اس زمین میں ہونے والے معاملے کے ساتھ ہے لیکن سنی حضرات کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دلیل جو ہے نا ان کی یہ جواب جو ہے نا غلام دستگیر قصوری صاحب کا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حضور کے خاتمیت اضافی نہیں ہے بلکہ ازدقراقی ہے کیا ہے استغراقی ہے اور آپ کی خاتمیت قرآن سے ثابت ہے اور قطعی ہے اور یقینی ہے جبکہ اس اثر کی سہت زنی ہے یعنی یہ جو اثر بیان کیا گیا نا ذات عبداللہ ابن عباس کا وہ تو ایک زنی اثر ہے اور حضور کی خاتمیت جو ہے وہ تو قطعی اور یقینی ہے تو اس زنی اثر کی وجہ سے قرآن میں النبیین کے عموم اور استغراق کو کم کرنا یہ صحیح بات نہیں ہوگی اچھا اگر آپ آ جائیں دیوبند کے کیمپ میں تو ان کے ہاں اپنے قاسم نانوتوی کا نام سنا ہوگا تہذیر الناس میں وہ اس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ سو عوام کی خیال میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا یہ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بزاد کچھ فضیلت نہیں رکھتا پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر سہی ہو سکتا اور پھر تہذیر الناس میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ غرض اختتام اگر اس معنی میں تجویز کیا جائے جو میں نے عرص کیا ہے تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بلفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی موجود ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے اور اسی طرح تہذیر الناس ہی میں لکھتے ہیں کہ اگر بلفرض بعد زمانے نبی کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا کہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تو بہرحال تہذیر الناس میں صفحہ نمبر تین تیرہ اور چوبیس پر یہ عبارتیں آتی ہیں تو حضور کا یہاں معنی خاتم النبیین حضور کا ہونا کہ آپ کا زمانہ جو ہے وہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں یہ قطعی اور بالکل متواتر معاملہ ہے لیکن نانوتوی صاحب نے اس عبارت میں اس معنی کو عوام کا خیال کہا ہے عجیب بات ہے اور آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو اپنا اخترائی مانے کے اعتبار سے جائز کا ہے اس کو خاتم النبیین کے منافی نے قرار دیا انہی وجوہات پر عالی حضرت نے شیخ نانوتوی کی تکفیر کی تھی اس لیے میں نے عبارتیں آپ کو اس زمین میں بتائی ہیں کیونکہ عبارتیں بڑی عجیب سی عبارتیں تہذیر الناس میں جو آتی ہیں تو اسی لیے عالی حضرت نے اس پر ان کی گرفت کی تھی اور اس کی تفصیل میں پھر حسام الحرمین اور التفشیر جو ہے اس میں بڑی تفصیلات لاتی ہیں تو تہذیر الناس کی اشاعت کے بعد یہ اعتراض جو کیا گیا کہ قاسم نانوتوی نے حضور کی خاتمیت زمانی کا انکار کر دیا ہے تو چنانچہ نانوتوی صاحب نے اپنے دفاع میں پھر بختلف اور متعدد بار یہ لکھا جیسے مناظر عجیبہ میں پیچ سیبی تھٹی نائن پر کہ خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے نہ حق کی تحمت کا البتہ کچھ علاج نہیں پھر اسی کتاب کے پیچ 3 پر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلمہ ہے پھر اسی کتاب کے پیچ 69 پر لکھتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمہ ہے کہ خاتمیت زمانی اجتماعی عقیدہ ہے پھر یہی اسی کتاب کے پیچ 50 پر لکھتے ہیں کہ حاصل مطلب یہ ہے کہ خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں مولانا خاتمیت زمانی کی میں نے تو دو توجیہ اور تائید کی ہے تغلید نہیں کی ہے نہیں تو میں کیا کروں تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل میں گئے ہیں اور پھر پیج نمبر 37 پر بھی کچھ باتیں لکھی ہیں تو بہرحال اب بجا طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نانوتوی صاحب نے اتنی سراحت کے ساتھ حضور کی خاتمیت زمانی کو تسلیم کیا ہے پھر بھی علیہ حضرت نے ان کی تکفیر کیوں کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہذیر و ناس کی جن عبارات سے خاتمیت زمانی کا انکار لازم آتا ہے مثلا اگر بالفرض بعد زمانے میں بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی حضور کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ جو عبارت تھی نا اس کے پیج تھری پر تہذیر و ناس کے تو چونکہ نانوتوی صاحب نے ان عبارات سے رجوع نہیں کیا اور ان کو اسی طرح قائم رکھا اس وجہ سے آلہ حضرت نے ان کی تکفیر کر دی تھی بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے اللہ عالم و صواب تو سات زمینوں کے متعلق بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو مختلف مسائل جو ہے اس زمن میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں i'm pretty sure you may still have a lot of questions ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی بہت سارے آپ کے ذہن میں ایسے سوال ہوں کے سر اب بھی کچھ اور بتا دیں کچھ اور اس پر information دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا again if you are interested only then i will go to work more in this direction السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to say a sad qadri